جی جناب تو بہت ہی آسان قسم کی کچھے کیمے کے کباب کی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت آسان طریقے سے اور بہت لیس انگریڈینٹس کے ساتھ سب گھر والوں کو بہت پسند آنے والی اور بہت کوئک بننے والی ریسیپی آپ ایک دفعہ اسے ٹرائے کریں گے تو ڈیفنیٹلی گھر والوں کی ڈیمانڈ پہ آپ اسے بار بار بنائیں گے کیونکہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت مزیدار ہے سو جناب ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور ریسیپی کو ٹرائے بھی ضرور کیجئے گا اور کچن میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ آج کا موسم شیئر کرتی ہوں بہت ہی زبردست قسم کا ویدر آج ہوا تھا الحمدللہ اور بیڈروم کی کھڑکی سے یہ نظارہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں کتنے پیارے کلاوڈز ہیں اور بہت ہی تھک کلاوڈز تھے اور یہ موو کر رہے تھے بہت پیارا ماشاءاللہ منظر لگ رہا تھا اور یہ کلاوڈز اور ماؤنٹینز اور سکائے کا جو کمبینیشن ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور یہ جو ماؤنٹینز کے اوپر گھر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بہت سارے گھر نظر آتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں تو میں نے بس کھڑکی کھولی بیڈروم کی تو مجھے بہت ہی زبردست لگے یہ کلاوڈز میں نے سچا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں اور اب آ جاتے ہیں جناب اپنے کچن میں اور یہ میرے پاس تقریباً ہاف کیجی مٹن کا کیمہ ہے اس کو میں نے فریزر سے کچھ گھنٹے پہلے نکال کر ری فروسٹ کر لیا تھا اس والی ریسیپی سے آپ ضرور اس طرح کے کچھے کیمے کے کباب ٹرائے کیجئے گا آپ کو دیفنیٹلی یہ بہت آسان وے لگے گا اور اس سے کباب بہت اچھے بنتے ہیں سوفٹ بنتے ہیں اور بہت جوسی بھی ہوتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے باریک چاپ کیاوا پیاز ڈال دیا تھا لسن ادرک اور گرین چلی کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں یہ جو آپ کو پاودر ٹائپ کا نظر آ رہا ہے یہ بھونے ہوئے جو کالے چنے ہوتے ہیں ان کا پاودر ہے وہ میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور اس طرح دو کھانے کے بڑے چمچے اس پاودر کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا آپ چاہیں تو اس میں بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بھون کر ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد میں نے اس میں ریگلر سیزلنگ جو ہوتی ہے نمک لال مرچیں زیرہ اور اس کے علاوہ میں نے اس میں گول دھنیے کا پاودر ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو زیرے کا بھی پاودر ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ثابت فارم میں پڑا ہوا تھا تو میں نے اسی طرح اس میں ایک کھانے کا چمچہ آدھا کھانے کا چمچہ زیرہ ایڈ کر دیا تھا اور ہسپیز آئے کا آپ اس میں نمک ایڈ کر لیں اور اس کو بعد میں تھوڑا سا چیک کر لیں اگر نمک آپ کو کم لگ رہا ہے تو اس میں اور ایڈ کر دیں اور ان تمام چیزوں کو اس طرح آپ نے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے اور یہ ہاتھ سے ہی مکس ہوں گے سپون سے یہ بالکل صحیح طرح سے مکسنگ نہیں ہوتی اور یہاں پر مجھے یہ جو کالے چنے کا پاودر تھا بھونے وے کالے چنے کا یہ میں نے دو چمچ اور ایڈ کر دیا تھا کیونکہ یہ ہمیں بائنڈنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور مجھے کیمہ تھوڑا الگ الگ سا لگ رہا تھا بائنڈ ہوا وے نہیں لگ رہا تھا تو اس میں میں نے دو کھانے کے چمچے مزید پاودر ایڈ کر دیا تھا بھونے وے کالے چنے کا تو اب اس کی بائنڈنگ مجھے تھوڑی سرونگ فیل ہونے لگی تو یہاں پر ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے آپ اس میں بائنڈنگ کے لیے بیسن بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھونے وے چنے نہیں ہیں تو آپ اس میں ایک دو کھانے کے چمچے بیسن کو ہلکی آنچ پر بھون لیں اور پھر اس میں ایڈ کر دیں تو وہ بھی بائنڈنگ کے لیے اچھا ہے اور اگر آپ کے پاس بھونے وے چنے اویلبل ہیں تو اٹس ویلنگوٹ آپ ان کو گرائنڈ کریں اور اس میں تین سے چار کھانے کے چمچے بائنڈنگ کے طور پر اس میں ایڈ کر لیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے کتنی اچھی سی بائنڈنگ ہو گئی ہے ان کی اور میں ون بائی ون کباب کی فارم میں اسے اس طرح سے بنا کر رکھ رہی ہوں ٹکیوں کی فارم میں آپ چاہیں تو اسے گولا کباب کی فارم میں بھی آپ اسے راؤنڈ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے سیخ کباب کی فارم میں رول کر سکتے ہیں تو وہ بھی بالکل اچھے لگیں گے اور لیکن مجھے اسی طرح پریفربلی اچھے لگتے ہیں تو میں نے ٹکیوں کی فارم میں بنائیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہی ٹکیاں کیونکہ میں نے اس میں بھونے ہوئے کالے چنے کا پاودر ڈالا ہے جو بہت اچھا بانڈنگ ایجنٹ ہے اور اس سے آپ کے کباب میں یا ٹکیوں میں کچھاپن بھی بلکل نہیں آئے گا اور اس طرح ہاتھ زی ون بائی ون کر کے ہم اسے شیلو فرائے کر لیں گے آپ اس طرح سے طوے میں آئل کو ڈالے ہیں یا پھر آپ پین بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پین میں کچھ چیزیں تھیں تو اس لیے میں نے وہ نہیں یوز کیا میں نے یہاں پہ طوے کا یوز کر لیا تو آپ دونوں چیزیں ہی یوز کر سکتے ہیں اور ہلکا سا گرم ہو جب آئل تو آپ نے اس طرح سے ٹکیوں کو اس میں پلیس کر دینا ہے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے اسے بنانا ہے آپ چاہیں تو اس میں آئل کا یوز بھی کم کر سکتے ہیں میں نے بھی کافی کم آئل یوز کیا ہے کیونکہ آئل کو میں زیادہ تر آوائیڈ ہی کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیا تاکہ پانی کے ذریعے تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور جلدی گل جائیں آفٹر 5 to 10 منٹس آپ نے اسے سیکنڈ سائٹ پہ لے کر آنا ہے یعنی اسے آپ نے فلپ کر دینا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اگر آپ نے فوراں فلپ کر دیا تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو آپ نے اس کو الٹی پلٹی کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط سے کام لینا ہے فوراں آپ نے اسے نہیں فلپ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ اس طرح سے ہلکے سے گولڈن براؤن سے ہو گئے ہیں اور یہ کافی حد تک پک چکے تھے لیکن سیکنڈ والی سائٹ ابھی تھوڑی سی کچھی تھی تو میں نے اسے فلپ کر کے سیکنڈ سائٹ پہ لگتی ہے اور یہاں پر بھی میں نے اسے 5 to 8 منٹس کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا اور بہت ہی سوفٹ ہو گئے تھے یہ کباب میں نے ایک کباب کو تھوڑا سا سائٹ سے توڑ کے دیکھا تھا بہت سوفٹ تھا اور بہت ہی جوسی تھا آپ لوگ ضرور اس والے میتھڈ سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس میں آپ کو چیزیں بھی بہت ہی کم چاہیے جو ایک ریئر چیز ہے وہ بھونے وے کالے چنے کا پاودر ہو سکتا ہے تو آپ وہ بھی ایک پیکٹ چھوٹا مانگوا کر اور اسے آپ پاودر کی فارم میں اس میں ایڈ کر لیں تو یہ بہت ہی جھٹ پٹ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے اور بہت مزیدار بھی ہوں گے اسے آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا چابلوں کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اور بچے اگر کیمہ منس نہیں کھاتے ہیں یا گوش نہیں کھاتے ہیں تو ان کو بھی یہ کھلانے کی ایک اچھی فارم ہے کیونکہ ریڈ میٹ بچوں کے برین سیلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے چاہے وہ بیف ہو یا مٹن ہو یہ دونوں ہی بچوں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں بچوں کیا بڑوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے بیف بھی بہت اچھا ہے بہت پروپرٹیز رکھتا ہے اپنے اندر سو اس لیے بچوں کو ضرور آدھر ڈالنی چاہیے بیف اور مٹن کی ریڈ میٹ بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے اینی ہاؤ جی یہاں پر میرے کباب بن کر ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں بہت ہی سوفٹ جوسی اور مزیدار قسم کے کباب ہیں اور یہاں میں آپ کو یہ توڑ کے دکھا رہی ہوں بہت ہی سوفٹ لی یہ کٹ ہو گیا ہے دیکھیں اور اس طرح سے آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھائیں یا دہی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں میں نے تو اس کے ساتھ روٹیاں ہی بنائی تھی اور کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر پریفرنس روٹی کو ہی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ رائس کوئی اتنے زیادہ ہمارے گھر میں کھاتے نہیں ہیں اور میری بچیاں بھی بیف یا منس یا اس طرح کی چیزوں کو بہت ایوائیڈ کرتی ہیں تو میں نے اس لیے بھی ان کو بنایا پریفرابلی کہ اس طرح سے بچے چلو تھوڑا سا کھا لیں گے اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے اسے موڈیفائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ بچوں کو پتا نہ چلے کہ اس میں میں نے کباب ڈالاوا ہے تو میں نے اس طرح سے سینڈوچ میں ایڈ کر دیا تھا اور اسے کرافٹر میں رکھ دیا تھا تو جناب میری آج کی ریسپی امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی بیف یا مٹن کی کڑائی کورما اور اس طرح کے سالن تو ہم کھاتے رہتے ہیں تو یہ ایک ذرا ڈیفرنڈ ڈش ہے تو آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا گھر والوں کو ضرور کھلائیے گا آپ ڈیفینٹلی بار بار بنائیں گے اسے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کرتے جائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ٹیک کیئر